نمسکار فریدباد میں سورب بھاردواج ہم لوگ پہنچے ہیں اس جگہ جہاں وکیلوں کے نئے بیٹھنے کی جگہ بن رہی ہے اور ہمارے ساتھ بار کے پردھان ہیں راجش بینسلہ جی ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں گے بینسلہ جی بڑی تعداد میں آج وکیلوں نے کلی شروع ہو گئی تھی پرکریاتو چاہت اور اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لی ہے تو اس کو لے کر تھوڑا ویواد سا پیدا ہو گیا ہے کیا ہے اب اس سمستیتی بنایا گیا پرساسن کے دوارہ ہمارے عدکاریوں دوارہ اور شاید کچھ میں سرارتی تتو جو چاہتے نہیں کہ بار کیا ویل فیر ہو سکے ہمارے یو آسادیوں کو بیٹھنے کے لیے وکیلوں کو سیٹ بل سکے وہ کہیں نہ کہ اس میں اوچھی راج نیتی اور چھوٹی بان سکتا رکھتے جو کی بہت غلط بات ہے نہیں ہونا چاہیے اب دیکھ پا رہے ہو یہاں کتنے سارے وکیل ہیں جتنے بھی ینگیشٹرز ہیں کتنے سارے لوگ خوس ہیں انہیں بیٹھنے کے لیے سیٹیں مل گی اب بائی سب اگر وہ وکیل ہے یہاں نہیں بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے یہ ہمارا ساڑھے چار اکڑ کا کیمپس ہے چیمبر بیلڈنگ سے لگتا ہوا ہے یہ باؤنڈری وال ہماری بیس سال پرانی باؤنڈری ہے جس کو ہم پارکنگ کے روپ میں یوز کر رہے ہیں بیس سال سے یہاں ہم نے اپنے دو چار سو وکیل کو بیٹھنے کے لیے ایک پلاننگ تیار کی گیا اپنے جو ہمارے یوہ ساتھی جن کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے ہم یہاں ان کو اپنا ٹیبل اور چیز ڈال کے وہ اپنے بیٹھ جائیں انہیں پریشانی نہ ہو تو کہیں نہ کہیں یہ بات پر ساسن کو اچھی نہیں لگی پر سو رات کو ہم نے شام کو یہ تھوڑا سا اسے کھدائی کر کے اس کو اکسار کرانی کوشش کی انہوں نے کل صبح آ کر جو ہمارے مستری لگے ہوئے تو ان کو پکڑ کے تھانے میں بند کر دیا سیکٹی صاحب آئے صبح انہوں نے دیکھا کہ کیوں کر رہے ہو انہوں نے کہا ہمارے اوپر اپنے سیسنجر صاحب کے آدیس ہے سیسنجر صاحب کو اس سے کیا پریج ہے اگر ہمارے وکیل ساتھی یہاں بیٹھ رہے ہیں تو ان کو کیا پریج ہے بھائی صاحب پھر ہم نے کہا ہمارے دیرے دیرے کل تیوہار کا دن تھا ہمارے سارے ہم نے پچاس سو وکیلی کھٹے ہوئے ہم نے پوچھا لیکن انہوں نے پورے پولیس بل کو لے کے کم سے کم یہاں ہجار پولیس والے تھے پوری فورس کے ساتھ لاتھی اور وہ ہیل میٹس لے کے جیسے ہم کو یہاں گنڈا کردی کرنا ہے ہوں کھاکی اور کھالے کو اٹھا ہم نے سامنے ہم نے سامنے لیکن ہم نے بڑے سانتے پریہ طریقے سے ہم یہاں بیٹھے ہم نے اسے بات کی کہ ایسا بیسا کچھ نہیں ہے یہ ہماری لینڈ ہے اور ہم وکیلوں کے لیے اسے یوز کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں مانے جبر جستی انہوں نے بل پور وقت کل ہمارے ساتھی بھی کم آئے تھے انہوں نے ہمارا کام بند کرا دیا تو ہم نے پھر بیٹھ کر یہ نینے لیا کہ کل اپنی بار میں ہم ورک سسپینڈ رکھیں گے سارے بھائیوں کے ہم نے میٹنگ بلائی سبھی نے بیٹھ کے نینے لیا کی بھائی اس طرح سے نہ ہم پہلے کبھی جھکے اور نہ آگے جھکیں گے اور جو ہماری جائج مانگے اپنا حق ہم لے کے رہیں گے سارے ساتھی یہاں پر آگے ہمارے یوز ساتھی ہم نے اپنے اپنے یہاں پہ جنہوں نے سب نے اب آپ دیکھ رہے ہیں سارے لوگ اپنے خوب سے باقی یہ ہے کہ کئی اوچھی نیچے اور آلتو فالتو دیکھ کے بیٹھ کے ہم سبیٹری بنا کے ان کو دیرے دیرے ہو جائے گی جھگڑا جھونٹا کابوس اچھا ہاں ہاں تو بھائی سب یہ تو ہم نے ان سے کہا تھا پیار سے دے تو ہم بیٹھنے کے لیے تو پکی کنسٹیکشن نہیں کر رہے جب انہیں کوئی کھالی کرا نہ ہو حالی کی جمین ہماری ہے کوئی پلاننگ ہوگی تو تب دیکھ لیں گے پہلے ہماری ادھر جہاں جوڈیزی کمپلیکس بنا وہاں ہمارے شیٹے جب انہوں نے کام نے ہٹا لی بیسلہ جی پچیس سال ہو گئے مجھے پچیس سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں میں بھی آتا تھا جب کوٹ کی کوریج کے لیے آتا تھا تو یہاں بلکل وہ جو آپ کہہ لیں کہ اسی سے بلکل لگا ہوا تھا پرانی بیلڈنگ کے ساتھ لگی ہوئی ہوتے تھے آشیڈز ہوتے تھے اور وہاں سب لوگ بیٹھتے تھے بعد میں وہاں بیلڈنگ بنی اور اس طرف آپ کی بلڈنگ بنی تو سب اس طرف آگے ابھی ہمارے یہاں پہ بھی بچت بھون کے پاس بھی پروسیجر ہے ہم بلڈنگ بننی ہے تو جس صاحب آئے تھے انہوں نے ہم سے کہا کہ یہاں یہاں کام چلے گا یہاں کو سیٹ سٹانی پڑیں گے تو ہم نے کہا سر اب جب بتا دینا جب ہٹانی ہوں گے ہم ہٹا لیں گے تو اگر اس کے باوجود بھی اتنا کوپریشن ہماری طرف سے رہتا ہے اس کے باوجود بھی اگر جب اپنے بھائیوں کو سیٹ دلا کر رہیں گے ان کی حق کے لڑائے کے لیے جو بھی قدم جہاں تک اٹھانا پڑے ہم بلکل تیار ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پر جی سیکریٹری صاحب آپ بھی بتائیں میں بتانا چاہوں گا کہ جو یہ جمین جس پہ ہمارے وکیل بھائی لوگ آئے جو سیٹ بنا رہے ہیں یہ شروع سے ہی بار کی جگہ رہی ہے بیس سال پہلے آپ چبوترے دیکھ رہے ہوں گے پکے کرائے گئے تھے جو سٹیم پہ جلسہ ہو جاتے ہیں مہتا دی کر کے ہوتے تھے تو انہوں نے کھڑے ہو کے چبوتر بنوائے تھے اور وکیلوں کے لیے دیئے تھے لیکن ادھر کی طرف سپیس تھا تو وہ وہاں چلے گئے تھے یہ ایجٹیں چھوڑ دیتے تھے تو یہ پارکنگ میں یوز کرنے لگے آج جب کل پولیس پرساس نے اپنا جبر جستی جبرن طریقے سے ایک طرح ہمارا جو سامان لے کے گئے جو ہم کنشکشن کر رہے تھے وال کر رہی تھی لیکن پولیس نے اپنے بچاب کرتے ہیں کہ ڈی جے صاحب نے کا آرڈر ہیں ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد ہم نے بڑے سانتی پورو ڈھنس ہے تو باہر کو آمنترت نہیں کیا اس ڈسپیوٹ کے لیے ایک کسی کو ایک پرسینٹ بھی کوئی انویٹیشن نہیں یا انویٹیشن دکھر کے آنے کوئی میسیج کے ایسا بھی نہیں اور سیدھا آرڈر کر دیا آٹھ بجے آرڈر ہوا ہے سام کو یہ سب ملی بھگت کے کارن ہوا ہے کہیں نہ کہیں کچھ ہمارے بیچ کے یہ ایسے جیچند ہیں جو ان کے ساتھ میں بڑی اچھی انڈیشٹن ہی رکھتے ہیں اور ان کے کہنے پر کیونکہ اوچھی راجنیتی جو کرتا ہے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے ان کو یہ ڈر ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ بوٹوں کے چکر میں کرا جا رہا ہے جبکہ یہ وکیل ساتھی ہمارے بھائی ہیں ان کو اگر جگہ ہم نہیں موریے کرائیں گے تو کون دے گا کہیں نہ کہیں اپنے وکیل ساتھیوں کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں اور ان کے لئے جب تک سیٹ نہیں ملتی ہیں جب تک ان کی لڑائی ہم لڑیں گے چاہے اس کے لئے اگر یہ ڈر آ رہے ہیں کوئی ابھی پتہ پڑھی کہ مکتم درج کریں گے تمہارے نام سے کریں گے تو ہمیں اس سے کوئی پریشائی نہیں ہے مکتم درج کرنے کہہ رہے ہیں اگر یہ مکتم درج کر کے ان کو سنتشتی مل دے تم تو کہاں ٹرانسپر لے جاؤ گے تم وہاں سے آئے کرو گے تاکہ تاریخ ہے ہم اپنے وکیل ساتھیوں کے لئے مکتمہ اگر ہمارے اوپر ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی لینے کے بڑے خوشی سے لیں گے لیکن ہم اپنے وکیل ساتھیوں کو سیٹ دلا کریں گے چاہے اس کے لئے ہمیں کہیں تک بھی جانا پڑے ہم جائیں گے ہم تو روز ٹیفن پیک کر کے ہی آمیں ہیں تمہیں آنا پڑے گا ہمارا وائدہ تھا کہ اپنے بھائیوں کو ہم سیٹ دیں گے ہم اپنا وائدہ پورا کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کو ہم سیٹ دے رہے ہیں جوڑیں گے فرید آباد آپ کو شہر کے ایسی اور مہتپونڈ خبروں کے ساتھ بہت بہت دھنیوار